بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتقاف کیا جاتا ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اس کا وقت کب سے ہے یعنی کب سے اعتقاف میں بیٹھیں گے اور کب تک بیٹھیں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے اہم مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات اگر آپ مسئلہ دیکھنا چاہیں تو خود ایک مستقل کتاب ہے مسائل اعتقاف جو حضرت مولانا محمد رفات صاحب قاسمی مدرس دعلم دیوبن کی کتاب ہے وہ مفصل کتاب ہے مسائل اعتقاف کے نام سے آپ اس کو خرید لیجئے گا پچیس تیس روپے کی کتاب آتی ہے بہر کیف مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے یعنی سنت بھی ہے اور تاقید بھی ہے اور عین نہیں ہے بلکہ کفایہ ہے اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ محلے کی ایک مسجد میں محلے میں جتنی مسجد ہیں ان میں سے کم سے کم ایک مسجد میں پورے محلے میں سے کم سے کم ایک مسجد میں ایک آدمی کا اس دس دن یا نو دن جتنا دن بھی ہوگا آخری عشرے میں اعتقاف میں بیٹھنا ضروری ہے یعنی سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے اگر پورے محلے والے میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھیں گے اور مسجد کھالی رہی یعنی یہ مکمل نہیں بیٹھیں ہیں کوئی اگر آج کل دیکھا جائے تو تین دن بیٹھتے ہیں پانس دن بیٹھتے ہیں ہاں یہ اعتقاف ٹھیک ہے لیکن وہ اعتقاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کی جو فضیلت ہے اور جو اس کی تاقید ہے وہ اس سے ادا نہیں ہوگی مکمل بیٹھنا پڑے گا مکمل بیٹھ ہوگا تب یہ جو ہے اس کا جو ہے سنت مؤکدہ کا یہ ادا کرنے والے آپ بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے تین دن بیٹھتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے اعتقاف میں تین دن بیٹھ جائیے تین دن کا سواب مل جائے گا لیکن یہ جو سنت مؤکدہ لالکفایہ ہے یہ دس دن ہے یا نو دن ہے پورے آخری عشرے میں ہے پورے آخری عشرے میں بیٹھنا ضروری ہے اگر کوئی تین دن بیٹھتا ہے اور اس کے بعد مسجد کھالی رہتی ہے پھر بھی پورے محلے والے گنے گار ہوں گے کیونکہ پورے آخری عشرے میں کم سے کم ایک آدمی کا مسجد میں کوئی بھی بیٹھے محلے والا بیٹھے یا محلے کے علاوہ کوئی اور محلے کہا کے بیٹھ جائے لیکن مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کا اعتقاف میں بیٹھنا ضروری ہے ورنہ سارے محلے والے گنے گار ہوں گے اب اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اس کا وقت جو ہے بیس روزہ جب ہوتا ہے بیس روزہ بیسویں تعریف کے شام سے شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی سورج چھپے گا ڈھلے گا یعنی سورج جو ہے غروب ہو جائے گا اس کا وقت فوراں شروع ہو گیا اس سے پہلے پہلے آپ کو مسجد میں پہنچ جانا ہے جیسا کہ آج بیس روزہ ہے آج کا بیس روزے میں جب آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ جا کر مسجد میں پہنچ جائیں گے اگر اس کے بعد پہنچیں گے تو پھر اعتبار نہیں ہوگا اس سے پہلے پہنچنا آپ کے لئے ضروری ہے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے جیسا کہ مغرب کا وقت سروع ہونے سے پہلے پہلے اب رہیں گے کب تک رہیں گے آپ کو جب تک عید کا چاند نے نظر آ جائے جب عید کا چاند نظر آ جائے آپ تک خبر پہنچ جائے اور صحیح خبر پہنچ جائے کہ ہاں عید کا چاند نظر آ گیا ہے عید ہو گئی ہے تو پھر آپ کے لئے وقت ہو گیا اب وہاں سے آ سکتے ہیں اعتقاف میں یہاں سے لے کر بیس رمضان المبارک کے سورج ڈوبنے سے پہلے سے لے کر بعض ذرات کو دیکھا گیا یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ وہ اثر سے پہلے جا کر پہنچ جاتے ہیں کوئی کوئی جو ہے وہ زہر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں یہ پہنچ جائے یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے ضروری ہے آپ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جانا چاہے دو منٹے پہلے پہنچیں لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچیں گے اگر سورج ڈوبنے کے بعد پہنچیں گے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس کا یاد رکھئے گا تو یہاں سے لے کر آپ کو بیٹھنا ہے سورج جو ہے چاند کے نظر آنے تک عید کا جو چاند ہے اس کے نظر آنے تک بیٹھنا ہے اس کے علاوہ کچھ مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ حضرات جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اعتقاف میں بیٹھیں کہ تو باچیت کرنا منع ہے بات نہیں کر سکتے یاد رکھیں ضرورت کے وقت بلکل بات کر سکتے ہیں یہ سمجھ کر خاموص رہنا کہ اعتقاف میں خاموص رہنا عبادت ہے یہ غلط سوچ ہے یہ مکروع ہے علماء نے اور فقہ اکرام نے اس کو مکروع قرار دیا ہے یہ سوچ کر اگر آپ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اعتقاف میں بات کرنا منع ہے غلط سوچ ہے آپ کی اصلاح کر لیجئے گا ہاں بلا ضرورت بے فضول باتیں لغو باتیں غلط باتیں اس کی غیبت اور چگلی وغیرہ یہ سب مت کرئے گا خاموص رہیے اس سے بہتر ہے آپ خاموص رہیے لیکن خاموص رہنے کو اعتقاف میں خاموص رہنے کو عبادت سمجھنا اس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں اس کو غلط کہہ رہا ہوں خاموص رہنے کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خاموص ہیں نہیں کہتے ہیں خاموص رہتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات کرنا منع ہے بات کروں گا تو اعتقاف غلط ہو جائے گا میرا اعتقاف خراب ہو جائے گا یہ سوچ کے جو آپ خاموص رہتے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ ہاں ضرورت ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں جو ضرورت کی باتیں ہیں آپ بالکل کرئے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اعتقاف کے بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ کچھ کچھ مسائل آپ کے پاس آتے رہیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں